شیعانِ امام ہی اصحابِ امام ہیں تو کلچر ہے سیاست کا لیکن بے خرد ہوتی ہے یہ بتمیزی ہے باقاعدہ it's in a very very bad sense مطلب نواز شریف جیسے آدمی کو امام خمینی اٹھا کے مو کہتا ہے پتہ ہے ان کو امام خمینی کون تھے جو جیل میں تھے تو ان کو شاہ ایران جسے کہتے تھے آئیلنڈ آف پت سٹوبلیٹی in this region امریکنز اور یہ پتہ نہیں کتنے وہ لڑ لے تھے رضا شاہ پہلوی بادشاہ تھے ایران کے تو امام کا کوئی میسیج آیا ہے شاہ ایران کا کہ بھئی تم اپنا ریوزت کرو اپنے خیالات پہ تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کا ہمارے ساتھ بنتا ہے کوئی میچ تو امام کا جواب تھا کہ رضا شاہ پہلوی کوئی میری طرف سے کہنا کہ میری فوج تیار ہو رہی ہے جب وہ کھڑی ہو گئی سفارہ ہو گئی تو تمہیں دنیا میں پناہ نہیں ملے گی کہیں تو جو میسنجر تھا یا شاہ خود تھا مجھے بیاد نہیں بہت پرانی بات ہے اس نے کہا کہ آپ کی کونسی فوج ہے مذہ کاخیز لگی اس کو یہ بات تو اس نے بڑا تنظیہ انداز میں انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آئے کہ ابھی وہ ماں کی کوک میں ہے مطلب یہ کہ میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں قوم کو وہ جب ایران پریکٹیکلی جسے کہنا چاہیے فتح ہو چکا رضا شاہ پہلوی صاحب چھوڑ کے بھاگ چکے تھے تو اس شخص کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ وہ سو رہا تھا اتنے سالوں کی زبردستی کی جلابتنی کے بعد وہ بندہ اپنے ملک میں لینڈ کر رہا ہے اور بادشاہ چھوڑ کے بھاگ چکا ہے خیرہ نہیں بہت مجھے چالیس میں پہ امام خمینی صاحب کے چالیس میں مجھے گمرن نے انوائٹ کیا اس وقت صادق گنجی ہوتے تھے جو قتل ہو گئے انٹرنیشنل ہوتل لہور کے بعد ان کے ساتھ میری اب شب تھی تو میں دو تین دو میں گیا ہوں ایران ایک بار یہ انٹرنیشن تھی ان کی طرف سے چالیس میں پہ تو ہمیں لے جایا گیا امام خمینی کے گھر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہمارے ہاں درون شہر کی جو گلیاں ہیں ان کی بدروائیں یا نالیاں ہوتی ہیں دائیں بائیں وہ ایک گلی تھی اس کے سنٹر میں نالی تھی انہوں نے ہمیں گاڑیوں سے اتارا کہ جی آئے چلیں میں نے کہا پتہ نہیں پروٹوکول ہے اب امام خمینی کے گھر جا رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے پیدل وہ آدھا کلومیٹر جانا ہوگا وہ پتہ چلا پروٹوکول بگاڑا کوئی نہیں تھا وہ گلیوں میں گاڑی جانے کا تصور ہی کوئی نہیں اندرون شہر جیسی ہماری گلیاں اینیوے چلے گئے وہاں ملاقات ہوئی احمد خمینی سے ان کے سابزادے تھے سات آٹھ فٹ کی ہائٹ پہ ایک بیلکنی تھی بیلکنی کے پیچھے امام کا کمرہ تھا جب کچھ زیادہ لوگ آجائے تھے تو وہاں کھڑے ہوگا وہ ان سے بات کیا کرتے تھے زمین سے وہ ایک بہت بڑا ہال تھا اس کے کوئی چھ پٹ سات پٹ کو اتنا ہوتا تو وہ کمرہ میں نے دیکھا ہے امام خمینی کا اس میں ایک کالین تھا جو ایران کے غریب ترین گھروں میں بھی ہوتا ان کا کلچہ رہے ہیں اس میں تکیہ شکیہ ایک سائیڈ پر پڑھے تھے ایک بیڈ سا پڑھا تھا اور ایک وہ جو کھڑا ہوتا ہے جس پر کھونٹی ٹائپ نہیں کپڑے ٹانگ تھے دو تین وہ تھے اس میں ان کے پانچار جبے تھے کوئی ٹوپیڈ اس طرح کی چیزیں دو جوڑے سلیپر وہ ان کا ذاتی کمرہ تھا اس کے بعد انہوں نے بیلکنی میں دیکھا تو وہ مجھے احمد خمینی مرہوم اللہ مغفرت کرے انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے امام میں نے ان کے بارے میں سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ ان کا پیٹ امام خمینی کا پیٹ ان کی کمر سے لگا ہوا ہوتا تھا وہ اتنے کم خوراک آدمی تھے اور اتنے بے نیاز آدمی تھے اور اتنے عبادت گزار آدمی تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ علم آئے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہاں سے آئے کون تھے تو جو ٹائم تھا اس کے مطابق امام وہ بیلکنی میں گئے وہ چھہ آٹھ پر پندر ہی حفاظت کے لیے ہوتی ہوئے کیا وہ میں نے دیکھی ہے وہ جگہ اور وہ اس کی دیواریں خون سے بھری ہوئی تھی جب میں نے دیکھی ہیں کیونکہ امام کی وفات کہ لوگ وہاں گئے وہ ٹکرے مارتے رہے یہ وہ خیال تو امام نے دیکھا انہوں نے کہا یہ علماء ہیں انہیں بتایا گیا کہ جی ہاں انہیں کسا آدمی ہیں انہیں یہ بھی کپٹس بگرہ بچھے ہوئے تھے یہ وہ کرسیاں بھی پڑی تھیں وہ بیٹھنا جائے بیٹھ جائے کھڑا ہو کھڑا ہو زمین پہ بیٹھنا جائے زمین بھائے امام واپس پلٹ گئے انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ علماء ہو نہیں سکتے لب لسول کو یاد کرنے والا بندہ ہے عبادت گزار آدمی اس کا تو پیٹ ہوئی نہیں سکتا یہ علماء کے روپ میں پتہ نہیں کون ہے میں نے انسباب نہیں کہا تو اب اس طرح کے بیک گراؤنڈ اور اس طرح کی پریکٹسز والے بندوں کو وہ اٹھا کے کہہ دینا ہے چل پہلے قائد اعظم سانی بنا دیا پھر کوئی شیر شاہ سوری سانی بنا دیا پھر پتہ نہیں کوئی اور سانی سونی بھی پچھلے دنوں میں پتہ نہیں کیا تھا پتہ نہیں کسی دن چیئے گھر آپ بنا دیں گے تو یہ جی وہ غریب سٹوپڈ بات ہے نہیں اس طرح کرنی چاہیے ضرور کریں خوش آمد آپ اپنے لیڈر کی ہمارا تو کلچر ہے چمچہ گری کریں راجکے کریں لیکن خدا کے لیے چند لوگوں کو تو سپیر کرتے ہیں کل آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے بہرحال یہ میں یہ بات آپ کے ساتھ میں شیر کرنا چاہ رہا تھا ایران کا یہ تجربہ گیا میں تین ایک بار گیا ہوں وہاں لیکن یہ ظاہر ہے بہت بڑا اور چالیس دن کے اندر اور ان کا مزار کہلے ہیں جو بھی ہے وہ مور ایلیس کمپلیٹ ہو چکا تھا فینشنگ وہ رہتی تھی بہرحال اللہ ان کو غریب کرامت کرے وہ تو بہت بڑے آدمی تھے یہ بل لوگ کو یہ دنیا دار سے لوگ ہیں میں تو ناتنگ رانگ صاحب زادی کہہ رہی ہے ظاہر ہے بیٹی کے لیے تو ہر باپ ہی امام ہوتا ہے لیکن یہ بقی جو چپچے کٹچے ہیں کوئی یہ بنا دیں وہ بنا دیں کوئی ابراہم لنکن بنا دے گا کل کچھ اور بنا دے گا بس کرو بھائی ساری اوقاتیں سامنے ہیں ساری ٹیٹییں سامنے ہیں ساری جہدادیں سامنے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں کتنے عرب کی اور جہداد نکل آئی گی پاکستان میں تو بس کریں جھوٹ کی انتہا ہے اچھا نہیں لگتا ملت تشیب کی نمائندہ آواز اصحاب امام تین سو تیرہ